کیا کر روائیز ہو؟ ماہو دی رہی ہو؟ کس کو دو؟ ماہو دی رہی ہو؟ ماہو دی رہی ہو؟ ماہو دی رہی ہو؟ السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور کہہ رہے چاہوں گے لپا کے کرم سے میں اور میری فیملی بھی بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ آپ لوگ کیسے آپ لوگ بھی کمینج بوکس میں ضرور بتائے گا ہمیں تو ہم پاکستان سے جب آئے تو ہمیں ملا یہاں پر توفہ بلی کا اور بلی نے یہاں پر دیئے تین بیبی اور مجھے اتنا زیادہ ڈر لگتا ہے بلیوں سے بہت زیادہ پر اب اس کے چھوٹے چھوٹے سے بیبی ہیں جو میں اس کو باہر نکالتے ہوئے تھوڑا سا ڈر رہی ہو حالانکہ بلیوں سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے پر یہ کہ پھر یہ کوئی گندگی بھی نہیں کر رہی نہ کچھ کر رہی جس کی وجہ سے ملی اللہ رہنے دو تنگ نہیں کر رہی ہے چھوڑ دو تو جس کی وجہ سے بلی پھر یہیں پر یہ اور اب اس کی چھوٹے سے بیبی ہیں تو یہ کہاں لے کے جائے گی تو میرے نا ہم تو اسی بھی اب چلے جائیں گی شفٹ کر لیں گے گھر تو ان کو رہنے دو اور بس الحمدلہ ہم لوگوں نے گھر بھی فائنل کر دیا ہے میں نے دیکھ لیا تو میں آپ لوگ کے ساتھ آگے شیئر کروں گی اور انشاءاللہ نیکسٹ والی ویڈیو میں یا جب بھی میں ویزٹ کرنے جاؤں گی گھر فائنل کرنے جب میں آپ لوگ کے ساتھ آپ لوگ کو دکھاؤں گے سوما ان سب کا جنہوں نے میرے لیے دعا کی تھی کہ مجھے جلدی سے گھر مل جائے اور بس یہاں پر اب میں سہری کرنے لگ گئی تھی کیونکہ آج میں نے انڈیا حالو کا سالن ملائے تھے کیونکہ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور میں نے چلو میں سالن جب دال گیا چاہے رکھ کے آتی ہوں میں نے چاہے نہیں رکھی تھی اور جب میں کچن میں آئے تو دیکھا میرا سلینجر ختم ہو چکا تھا اور بائے جانت اس سے ہوا کہ دونوں سلینجر ختم ہو چکے تھے ورہا تو میں ایک سرائک بھروا کے رکھتی ہوں پر وہ بھی ختم ہو گیا تھا تو بس یہاں پر پھر حالی سے مل گیا تھا میں سلینجر ہم نے چاہے بنا لی تھی اور اس کے بعد پھر میں دوبارہ کچن میں آ گئی تھی سب کچھ کلیننگ کرنے کے بعد تو مجھے چکن نا میرینیٹ کر کے رکھنا تھا سیری میں تو یہاں پر میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں یہ چکن تندوری اتنا اسٹی بناتا ہے اتنا مزی کا بناتا کیونکہ اویلی جیزے کھا گا ہم بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے اس لئے بس میں نے سوچا آج میں چکن تندوری بنا لیتی ہوں کیونکہ اویلی جیزے نہ مجھے اتنی پسند ہے نہ میرے ہزبن یتنی شوق سے کھاتے نہ میرا بھائی اتنی شوق سے کھاتا ہے تو جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے سوچا کہ آج چکن تندوری بنایا تھا اور یہ ریسپی بہت ہی اچھی ہے اگر آپ کسی کی دعوت کر رہے ہیں تو یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور افتاری پہ یہ رکھے گا بہت ہی زبردستی ریسپی ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کرتی ہوں یہاں پر میں نے لیا ہے فورٹی سپون ہری مرچے لسن ادرک کا پیسٹ اور اس کے ساتھ میں نے ایک چکن تندوری پیکچڈ دالا شان کا اور یہاں پر میں نے لیمن جوس لیا ہے سپون بیچ نکال کے اور سرکہ دالا ہے میں نے ونٹی سپون اور اسے کے ساتھ ساتھ میں نے ایک کپ دھائی لیا ہے اس کو اچھے سے پھیٹ کے دالنا ہے یا تو آپ ایسی دال دو اور جب پھیٹ ہوگی اس کو جب مکس کرو گنا تو اوریڈی مکس ہو جائے گا دھائی اچھے سے اور آج کل میں ولوگ بہت لیٹ اپلوٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے آج کل ٹائم نہیں مر رہا بیزی چل رہی ہوں بہت زیادہ کیونکہ یہی ٹینشن تھی کہ پہلے گھر نہیں مر رہا کہ روز اپنے حسنی کے ساتھ جا کے گھر وزیٹ کر رہا تھے کہ کوئی پسن آئے تو بس اس کی وجہ سے تھوڑا سی پریشان چاہیتی تو میں نے سوچا آج میں اس ریسپی دال ہی دیتی ہوں اور یہاں پر میں نے لال والی جو کشمیری مرچے ہوتی ہیں وہ لیے ہیں ونٹی سپون نمک لیا اپنے جیسے مطابق چانی سوڑ جائے ہافٹی سپون اور مکس مسالہ لیا ہے ونٹی سپون پساوہ دھنیا لیا ہے ونٹی سپون کالی میرچ لیے ونٹی سپون ہلدی لیے ونٹی سپون اور کالا زیرہ اور ویڈ زیرے کو میں نے بھون کی پیس لیا تھا وہ دالا ہے ونٹی سپون اور اسے حساسات ونٹی سپون میں نے گرم مسالہ بھی ایٹ کیا اور اسی کے ساتھ ونٹی سپون دار رہی ہوں فوڈ کالر ریڈ اور آپ چاہیں تو ییلو بھی دال سکتے ہیں پر ریڈ کا زیادہ اچھا کالر آئے گا تو ریڈ کالر میں نے دالا ہے اس کے اندر اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا اور اسے کی ساتھ ساتھ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ایک انڈا اور یہ آپ لوگ دالنا چاہتے ہیں دالیں نہیں تو آپ لوگ سکرپ بھی کر سکتے ہیں پر اس کی دالنے سے اچھے سے اس کو مکس کر لینا اور مکس کرنے یہ بعد چکن پہ اچھی دارہ مساج کرتے ہوئے اس کو لگانا ہے اچھے سے مساج کرنی چکن پہ کیونکہ مسالہ جتنا اچھا آپ لگاؤ گے ویتنا ہی اچھا اس کا مسالے کا چکن کا ٹیسٹ آئے گا تو آپ کو کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ کو مسالہ بہت ہی اچھے طریقے سے لگانا ہے تو یہ میں نے سہری میں ہی میری نیچ کر کے رکھ دیا تھا تاکہ افتاری میں جب میں بناؤں گی تو اس کا مسالے کو بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا تو میں نے رات کو لگایا تھا اس کو مسالہ سہری میں اور افتاری سے میں نے دو گھنٹے پہلے ہی نکال دیا تھا فریج میں سے اور اس کو میں نے کیا کیا تھا مسالے کو اچھے سے دوبارہ سے اس پر لپیٹا تھا بہت ہی اچھی طریقے سے اور اس طرح فائل نے مجھے پیک کرنا ہے اچھے یہاں پر میں پاس آون ہے تو میں آون میں سٹیم دے رہی ہوں اگر آپ کے پاس آون نہیں ہوں تو آپ لوگ ایک پتیلے میں پانی بھر کے اس پر سٹین رکھ کے اور اس پر چکن رکھ دینا اس پر بھی آپ لوگ سٹیم دے سکتے ہو تو جن کے پاس آون ہے آپ لوگ اس طرح سے کر لیں اگر جن کے پاس آون نہیں ہوں وہ پتیلے میں بھی کر سکتا ہے اچھے اب میں نے اس کو برکھ دیا تبیک ہونے کے لیے سٹیم کے لیے کم سے کم فوٹی فائف منٹ کے لیے اور فوٹی فائف منٹ بعد میں اس کو چیک کروں گی اترے میں میں اپنے رائز بنا لیتا ہوں کیونکہ ٹائم بہت کام ہے تو تھوڑا سپیٹ پکڑتی ہوں یہاں پر میں نے پیاس کو براون کیا تو اس میں بس میں سمپل ہی مچر کے چامل بنا رہی ہوں تو یہاں پر میں نے پیاس دالی تھی پیاس دال دیں لسنہ درک دال دیں لسنہ درک دالنے کے بعد مچر اور مچر دال دیں مچر دالنے کے بعد میں اس کے اندر دو چکن کیوب دال دوں گے اور ساتھ کے ساتھ دھائی پودینہ ہرہ دھنیا چمارٹر اور آلو دال دوں گے اور that's it رائز بن جائیں گے بہت ہی سمپل دریقے سے بھی بنا رہی ہوں کوئی جھمیلہ نہیں کرے کیونکہ اتنا زیادہ سپائسی چکن دندوری تھا تو اس کے ساتھ ملانا چلو تھوڑا اسے مچر آلو کے رائز بنا لیتے ہیں اور بس یہاں پر دیکھیں یہ میں نے 45 منٹ بعد نکال لیا تھا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اس میں وہ آیا ہے کلر اور اب میں کیا کروں گے صرف میں نے اتنا سا آئلیا اور اس میں ہلکا سا فرائی کر لیا اور یہاں پر بلکل مزیدار سا میرا چکن دندوری تیار ہو چکا ہے اور جتنا ہی لک وائز اچھا لگ رہا ہے بہتنا ہی کھانے میں بہت ٹیسٹ کی تھا بہت یمی تھا اور بس یہاں پر ہم لوگ کریں گے افتاری اور ملتی ہوں میں آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں اگر آپ لوگوں کو پسن آئے تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کر دیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا جب تک کے لئے اللہ حافظ